بسم اللہ الرحمن الرحیم فاجر سب ایک خاندان کے الفاظ ہیں مفردات راغب میں امام راغب اسفانی نے اس کا مطلب لکھا ہے وسیع شگاف وسیع شگاف یعنی جو رات کی تاریکی کے پردے کو پھار دیتا ہے اس لیے اس کو فجر کہتے ہیں اور سفیدی ظاہر ہوتی ہیں امام حسین کو قرآن میں اللہ فجر سے تشبیح دے رہا ہے ابھی میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ پا رہے ہیں کس کے وسیلے سے روشنی یہ جو پلب روشن کچھ دیر پہلے ایک لمحے کے لیے یہ بجلی بند ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی اس وقت دیکھ پا رہے تھے نہیں روشنی کے وسیلے سے دیکھ پا رہے تھے اگر یہ بیچ میں سے ہٹ جائے ہم نہیں پہچان پائیں گے تو ہم اپنوں کو اور بیگانوں کو دوست اور دشمن کو اسی روشنی کے ذریعے سے پہچانتے ہیں ورنہ جہاں ظلمت ہے تاریکی ہے رات ہے اندھیرہ ہے وہاں دوست دشمن اپنا بیگانہ اجنبی غیر نہیں پہچان پائیں گے اللہ قرآن میں حسین ابن علی کو فجر سے اس لیے تشبیح دے رہا ہے کہ یہ حسین ہے کہ جس نے آگر بنو عمیہ کی مکروح چہروں سے ظلمتوں کی نکاب کو الٹ کر قیامت تک کیلئے ان کے چہرے ایسے روشن کیے کہ اب لاکھ پردوں میں چھپایا جائے نہ یزید چھپ سکتا ہے نہ معاویہ چھپ سکتا ہے بنو عمیہ کا کوئی بھی کردار بنو عمیہ کے ہر کردار کے چہرے سے صبح صادق نے اس فجر صادق نے اس طرح سے چہروں سے نکاب کو الٹ دیئے حسین وہ روشنی ہے حسین وہ چراغ ہے جو ظالم اور تاغوت اور باطل قوتوں کے چہروں سے نکاب کو الٹ دیتا ہے اس لیے پرودگار فجر سے تشبیح دے رہا ہے اور دس راتوں کی قسم کل تو یہاں پر نہیں تھے آپ آج کیوں آگے دو دن پہلے تو آپ میں سے اس وقت یہاں پر شاید کوئی موجود نہ ہو آج کیا ہوا کہ پوری دنیا کی قیفیت بدل گئی ہے رات میں دن کا سما ہے چہل پہل ہر طرف لوگ ازاکانوں کی طرف جا رہے ہیں جیسے ہی محرم کا چاند نظر آیا ان دس راتوں میں ساری دنیا میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک چلے جائیے لوگ بچوں کو اٹھائے گود میں بٹھائے دیکھیں آپ کے سامنے خواتین گودوں میں بٹھائے ہوئے اپنے بچوں کو لے کے کندوں پہ لے کے آ رہے ہیں گھنٹوں مجلس میں بیٹھ رہے ہیں کیوں مجھے دس راتوں کی قسم یہ کون سی دس راتیں ہیں کچھ کہتے ہیں ماہِ ذلحج کی پہلی دس راتیں ہیں کچھ کہتے ہیں محرم کی دس راتیں ہیں میں کیا عرض کرتا ہوں میں آقا حسین کا ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں جو بحال و انوار کی اٹھانوے نمبر جلد میں خود امام حسین نے فرمایا کیا فرماتے ہیں القرآن و على اربعتِ اشیائن وہ ذات جس نے نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کی قرآن کا تعارف کروا رہے ہیں قرآن کا بے نظیر اور بے بدیل خطیب حسین ابن علی نو کے سنا پر قرآن حکیم کی تلاوت کرنے والے حسین قرآن کی تعلیمات کو تقسیم کر رہے ہیں فرماتے ہیں القرآن و على اربعتِ اشیائن قرآن چار چیزوں پر مشتمل ہے العبارہ والعشارہ واللطائف والحقائق ایک اس قرآن میں عبارت ہے الفاظ ہیں حروف ہیں کلمات ہیں دوسرے اس قرآن میں اشارے ہیں تیسرے اس قرآن کے لطائف ہیں وہ لطیف باتیں جن سے روح وجد میں آ جاتی ہے اور چوتھے قرآن کی حقائق قرآن ان چار چیزوں پر مشتمل ہے حسین فرمارے العبارت فل العوام قرآن کی عبارت الفاظ حروف کلمات یہ عوام کے لئے تلاوت کریں ان کا حصہ قرآن میں اتنا ہی ہے والعشارت فل الخواس لیکن قرآن کی اشارے خواس کے لئے یہ خواس کون ہے علی فرماتے ہیں نحن العلماء ہم علماء ہیں وشیعتنا اور ہمارے شیعہ ہمارے شاگرد ہیں اور جو ہمارے شاگرد نہیں وہ خس و خاشاک ہیں تو جو اہلِ بیت کے شاگرد ہیں وہ خاص ہیں اور تو خاص ہیں حسین فرمارے ہیں ان کے لئے قرآن کی اشارے کافی ہیں العشارت فل الخواس قرآن کی اشارے یہ خواس کے لئے وَلْلَطَائِفُ فَلِلْاَوْلِيَا قرآن کے لطائف اولیاء خدا کے لئے وَلْحَقَائِقُ فَلِلْاَنْبِيَا قرآن کے حقائق انبیاء خدا کے لئے تو چونکہ خاص بیٹھے ہیں اس کے اشارے کافی اتنا کافی تھا جو امامِ صادق نے فرمایا کہ یہ سورہ میرے دادہ حسین ابن علی سے متعلق ہے لیکن اب مزید تفصیلات معصومین کی روایتوں سے ملتی ہے وقت کی کمی کے باعث میں مختصر کروں وہ چند ایک منٹ باقی وَالْفَجْرِ مجھے وقتِ فَجْرِ کی قسم اگر فجر سے مراد ذاتِ حسین ہے تو پھر ان دس راتوں سے مراد بھی ذاتِ حسین سے متعلقہ دس راتیں یعنی مجھے محرم کی ان دس راتوں کی قسم وَالْفَجْرِ وَالْعَيَا لِلْعَشْرِ وَالْشَفْعِ وَالْوَطْرِ ورنہ اٹھائیے قرآن جو فساد و بلاغت کی میراج ہے ان قسموں کے بعد جو آیتیں بیان ہو رہی ہیں ڈھونڈ کے قومِ آگ قومِ ثمود فرونیوں کا ذکر کیا تناسب ہے ان قسموں کے ساتھ اگر اسے ہٹ کے کوئی بھی تفسیر آپ ان قسموں کی بیان کرنا چاہیں ہرگز آپ قرآن مجید کی فساد و بلاغت کو باقی نہیں رکھ پائیں گے وَالْعَيَا لِلْعَشْرِ وَالْشَفْعِ وَالْوَطْرِ شف کہتے ہیں جوفت کو وطر تنہا قسم ہے جب یہ سب اکٹھے تھے وقسم تھے جب حسین تنہا رہ گیا جو آپ زیارت میں پڑھتے ہیں سلام و وطر الموتور پر حسین ابن علی تنہا اور قسم ہے رات کی جب وہ ڈھلنے لگے بس ہم یہیں تک پہنچے تھے سالِ گزشتہ اور رک گئے تھے اس لیے اس سلسل فکری کو برقرار رکھتو یہاں سے آگے بڑھنے اور ہم اپنی گفتگو سے براہ راست متصل ہو مجھے رات کی قسم جب وہ رات ڈھلنے لگے یہ کونسی رات ہے یہ شبِ آشور ہے شبِ آشور کی رات یہ شبِ آشور میں کیا ہوا کہ قرآن پروردگار قرآن میں اس رات کی قسمیں اٹھا رہے ہیں اس رات میں ایسا کیا ہوا کہ خاتی اور مختی انسان علیہ السلام بن گئے یہ عجیب بات ہے یہاں سنی بھی موجود ہیں اور شیعہ بھی موجود ہیں تمام مسلمانوں کی نمائندگی موجود ہے برادران اہل تسنن برادران اہل تشیعہ سب مل کے مجھے بتائیے اصحابِ رسول کا نام لینے کے بعد آپ کیا پڑھتے ہیں علیہ السلام پڑھتے ہیں یا رضی اللہ پڑھتے ہیں شیعہ ہے تو وہ بھی اصحابِ رسول کو رضی اللہ کہتا ہے اور جو اہل تسنن ہیں ایسا نہیں کہ وہ علیہ السلام کہتے ہیں وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہتے ہیں ہاں وہ سلمان ہیں ابو عزار ہیں حزیفہ ہیں ابن عباس ہیں ابو عیوب انسارین کوئی بھی صحابی رسول ہو ہم بھی رضی اللہ کہتے ہیں مسلمانوں کے بہتر فرقے انہیں رضی اللہ کہتے ہیں تو حسین کے ساتھ ہی کون ہے جنہیں دنیا علیہ السلام کہتے ہیں کیوں حسین کے ساتھ ایک رات گزارنے والے علیہ السلام بن گئے یہ راز کیا ہے اگر کوئی شبہ آشور کو سمجھنا چاہتا ہے تو اسے شبہ ہجرت کو سمجھنا پڑے گا اس لیے کہ شبہ ہجرت اور شبہ آشور دونوں کی روح ایک ہے جو کچھ شبہ آشور میں ہوا وہی شبہ ہجرت میں ہوا اور جو شبہ ہجرت میں ہوا وہی سب شبہ آشور میں ہوا یہ جملہ عرض کیا تھا لیکن تسلسل کلام کیلئے مجبور ہو کر عرض کر رہوں کیا ہوا شبہ ہجرت شبہ ہجرت ایک انسان نے اپنی جان خدا کو بیشتا دی اور پھر قرآن نے اس سنت کو ہمیشہ کیلئے محفوظ کر دیا وہ جو بینامہ ہے جو خرید و فروغ کا معاملہ ہوا اس کو قرآن نے لکھ دیا ہمیشہ کیلئے و منن نا سے لوگوں میں سے ایک ایسا ہے یشری جو بیشتا ہے نفس ہو اپنا نفس لوگوں میں سے ایک ایسا ہے جو اپنا نفس اپنی جان اپنی زندگی اپنی حیات بیشتا ہے اور کیا خریدتا ہے مرزات اللہ کیا عجیب سودہ ہے کیا عجیب تجارت ہے یہ علی اس دنیا کے انسانوں کو خطاب کرتا ہوں فرماتے ہیں اے دنیا کے لوگوں تمہارے نفس کی قیمت کم مز کم جنت ہے اس سے کم بھی کبھی اپنے نفس کو نہ بیشنا اس علی نے اپنا نفس کتنے میں بیشا ہے اور یہ علی ہے کون علی کی برابری کرے ہیں ساری دنیا مل کر جاک کر وہ تجارت نہ کر سکے جو علی نے سو کر تجارت کی سوتے ہوئے علی نے کیا بیچا کیا خریدا جان بیچی رضا خرید لی یہ نیند میں علی نے حالت نومیہ میں اپنی جان خدا کو بیچے اپنا نفس خدا کو بیچا اور خدا کی مشیعت و مرضی و رضا خرید لی تو جب علی نے جان بیش دی تو اب جان علی کا آئے نفس علی بکنے کے بعد ساتھ خدا کے پاس ہے نفس علی خدا کے پاس علی نے تو بیش دیا اور اللہ کی رضا کا آئے وہ علی کے پاس ہے علی نے خریدی ہے جان دے کے خریدی ہے نفس دے کے خریدی ہے نفس علی خدا کے پاس رضا خدا علی کے پاس اب اگر کسی کو علی سے بیعت لینے کا شوق ہے تو خدا کے پاس جائے اس لیے کہ نفس علی وہاں ہے اور اگر کسی کو رضی اللہ بننے کا شوق ہے تو علی کے دروازے پر آ جائے اس لیے کہ اللہ کی رضا یہاں ہے اگر اس کا سر علی کے دروازے پر جھک گیا تو سمجھ لو رضی اللہ ہے اور اگر نہ جھکا رضی اللہ نہیں لعنت اللہ بن جائے گا تو جو کام شب حجرت ہوا وہی کام شب آشور ہوا ان دونوں راتوں کی روح ایک ہے شب حجرت ایک انسان نے اپنی جان خدا کو بیچی اور شب آشور بہدر نے اپنی جان خدا کو بیچی اس لیے یہ علیہ السلام بن گئے اب ان کے لیے ہم رضی اللہ کی دعائیں نہیں کریں گے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے نہ یہ سب کے سب علیہ السلام ہیں اور علیہ السلام سے کوئی یہ نہ سمجھے جیسے لاہور کے ایک ملہ نے کہا تھا کہ دیکھو ہم بھی تو ایک دوسرے پر سلام بھیجتے ہیں تو ان کو اگر علیہ السلام کہہ دیں میرے اور تیرے سلام کی بات نہیں ہو رہی ہے سلام اللہ علیہ یہ بہتر جن پر اللہ شبرو سلام بھیجتا ہے